آج اس ویڈیو میں میں آپ سب کو یہ بتاؤں گی کہ ازان کے بقت کتے کیوں روتے ہیں خاص طور سے فضل کی ازان کے بقت تو اس کی وجہ کیا ہے اور کس بجہ سے روتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ سب کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کتے کی پیدائیس کس طرح ہوئی تو ہیلو گائز اسلام علیکم برحمت اللہ ببارکاتو کیا وجہ ہے کہ ازان ہوتے ہی کتے رونے لگتے ہیں اور ازان پوری ہوتے ہی خاموز ہو جاتے ہیں تو آؤ میں بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت بنائی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اثر افل مخلوقات بنایا ہے یعنی کہ تمام مخلوقات میں سے سب سے بہتر بنایا ہے مگر اللہ پاک نے انسانوں کو وہ آنکھیں نہیں دی جس سے وہ آسمان اور زمین پر چلتے فرتے سیطان بلاؤں اور مصیبتوں کو دیکھ سکیں لیکن جانوروں میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں مگر انہیں ان کے پاس انہیں دیکھ کر کتے رونے لگتے ہیں تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ازان ہوتی ہی کتے کیوں رونے لگتے ہیں کیونکہ ان کو سیطان اور بلائے نظر آنے لگتی ہیں اور کتے کو کس بجے سے بنایا گیا اور کیوں بنایا گیا ہے تو میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مٹی سے بنایا تو اللہ تعالی نے سب کو کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سزدہ کریں تو سبی فرستوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سزدہ کیا پر ابلیس نے نہیں کیا تو اللہ تعالی نے ابلیس سے کہا کہ تُو مردود ہے تُو سیطان ہے تُو نے میری نافرمانی کی ہے اور آدم علیہ السلام کو سزدہ نہیں کیا ہے آج سے تُو سیطان ہے تو یہ کہہ کہ سیطان کی تکفر کرنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ذنب سے بے دکل کر دیا تو یہ دیکھ کر سیطان کو بہت گصہ آیا اور وہ آدم علیہ السلام سے حسد کرنے لگا اور حسد ہی کہ چھکر میں اس نے آدم علیہ السلام کے اوپر تھونکا جو کہ اس کا تھونک آدم علیہ السلام کی نابی کے پاس جا کر لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زبریل علیہ السلام کو عزازت دی کہ اس تھونک کو نکال کر اس مٹی کو نکال کر اس کا کتہ بنا دیں تو حضرت زبریل علیہ السلام نے وہ نابی کے پاس کی مٹی نکال کر اس مٹی سے کتے کو تعمیر کیا تو اس طرح سے کتہ بنایا گیا اور یہی بجائے ہے کتے کو بنانے کی تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس ویڈیو میں یہ بھی سمجھ آیا ہوگا کہ کتے کیوں بھوکتے ہیں اور کتے کس لیے بنائے گئے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کیجئے موسیقی